آج جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں میں زفر خان اور قدیر صاحب ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم تھوڑا بہت کچھ ڈائنوز پرندوں کا جو ارتکاہ ہے اس کے بارے میں کچھ جانے اور خاص طور پر جو نسبتاً نئی تحقیق ہوئی ہے اس سے جو نئی چیزیں سامنے آئی ہیں اور جنہوں نے زیادہ ہماری سائنس دانوں کی مدد کی ہے کہ پرندے کس طرح ڈائنوزار سے ان کا ارتکاہ ہوا ہے تو ان کے بارے میں تھوڑی سی وقت فیت حاصل کریں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ پرندے جو ہے تقریباً دس ہزار سپیسیز پرندوں کی زمین پر پائی جاتی ہے اور اس میں اگر آپ یہ کرسر کو فالو کریں تو یہ جو چھوٹا سا پرندہ ہے اسے بی ہمنگ برڈ کہتے ہیں اس کا وزن تقریباً دو گرام ہے اور اس کے مقابلے میں جو سب سے بڑا پرندہ ہے یہ آسٹریچ یا آپ شتر مرک اس کا وزن کموبیش آن ایوریج اس کا وزن تقریباً ایک سو چالیس کلو گرام تک ہوتا ہے تو اتنی زیادہ ویرائیٹی ہے سائز کے اعتبار سے اس کے علاوہ مختلف جو ایکو سسٹمز ہیں زمین پر ان میں رہنے والے ان میں جو مختلف حالات ہیں اس حساب سے جو مختلف پرندے پائی جاتے ہیں ان کی تو آپ جب بھی آپ قدل جائے مجھے روپ کر سوال کر لیجئے جی تو ایک سوال اگر ہم تھوڑا سا اپنے میمبرز کو تھوڑا سا کانٹیکس دے سکیں کچھ لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ڈانوسارز تو آن سے 65 ملین سال پہلے 60 کروڑ سال پہلے ناپید ہو گئے تھے ایکسٹینٹ ہو گئے تھے تو پرندوں کا ڈانوسارز سے تعلق کیسے بن سکتا ہے کہ ڈانوسارز تو ختم ہو گئے تو اس بارے میں کچھ آپ کھنا چاہیں گے ہاں جی یہ سوال بڑا اہم ہے اور اس بارے میں مطلب یہ یہ ایسا سوال ہے جس کو مختلف حصوں میں سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے اس میں کوئی شک نہیں جو جسے لیٹ کریٹیشیس جسے کے ٹی باؤنڈری کہتے ہیں یا کے پیلیوجین باؤنڈری کہتے ہیں جس پر آخری سب سے بڑی ایکسٹینکشن ایونٹ ہوا شہابیہ کے ٹکرانے سے اس کے اندازہ ہے 60 ملین سال کا اور اس کے بارے میں جو سائنس دانوں کا خیال ہے موجودہ وہ یہ ہے کہ اس وقت پرندے بھی موجود تھے ایسے ڈائنوسارز بھی موجود تھے جن کے جسم پر پر تھے ان میں سے کچھ ڈائنوسارز جو تھے وہ پروں کو مختلف اور کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں جیسے کہ ہم اس پریزنٹیشن میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اڑنا پروں کا صرف ایک کام ہے پروں کے اور بہت سارے کام ہیں تو ہم پرندہ جب لفظ استعمال کرتے ہیں تو ظاہر ہے پرندے کا مطلب ہے پر رکھنے والا لیکن جب آپ سائنس میں پرندے کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب صرف پر رکھنے والا نہیں بلکہ پروں کو پاورڈ فلائٹ کے ذریعے استعمال کر کے وہ اڑنے والا ہے یعنی پاورڈ فلائٹ میں استعمال کرنے والا ہے تو ابھی جو موجودہ جو تحقیق ہے اس کے مطابق بہت سارے پرندے بھی تھے پروں والے ڈائنساور بھی تھے 66 ملین سال پہلے یا 66 ملین سال پہلے اور ان میں سے بہت سے پرندے بھی ایکسٹنکٹ ہو گئے اچھا صحیح اور وہ یقیناً وہ وہ ڈائنساور جو جن کے پر تھے ظاہر ہے وہ تو سارے کے سارے ایکسٹنکٹ ہو گئے بلکہ 66 ملین سال پہلے جو واقعہ ہوا وہ اتنا ہولناک تھا کہ اس کے بارے میں اندازہ یہ ہے کہ تقریباً 75 فیصد زندگی مادوم ہو گئی یعنی ایکسٹنکٹ ہو گئی اور اس کے بارے میں کون سے جانور مادوم ہوئے اس کے بارے میں اندازہ یہ ہے کہ ہر وہ جاندار جس کا وزن کموں بیش 25 کلو گرام سے زیادہ کا تھا وہ سب کے سب مادوم ہو گئے صحیح ان میں سے کوئی نہیں بچا اب 25 تو وہ ایک یہ ایک الادہ انتہائی دلچسپ بات ہے جس پر میرے خیالہ ہم آپس میں ایک دسکشن اور رکھ لیتے ہیں کیونکہ جو 66 ملین سال پہلے جو واقعہ ہوا تھا اس پر ریسنٹلی بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے کیونکہ اس وقت بھی پھر وہ بات آگے بڑھ جائے گی لیکن مقصد سے نہیں نہیں کہ سائنس دانوں کا خیال یہ ہے کہ 66 ملین سال پہلے جو واقعہ ہوا وہ ایک ایسا یعنی وہ ایسا واقعہ تھا جس نے بلا شبہ زمین کو ہلا کے رکھ دیا یعنی ہلانے کے مدفعات یہ ہے زندگی کو ہلا کے رکھ دیا لیکن زندگی کے حالات پہلے سے برے تھے یعنی کئی ہزار سالوں سے مختلف قسم کی گین ہاؤسز گیسز جو تھیں جس میں خاص طرح پر سلفر اوکسائیڈ وغیرہ جو ہیں سلفر ڈائوکسائیڈ یہ ہوا میں کابن ڈائوکسائیڈ یہ بہت زیادہ والکنزم تھا جو انڈیا میں ایک جگہ ہے ممبائے سے کافی میل دور جس کو کہتے ہیں جس کا نام ہے دکن ٹریپس جہاں پر بہت خوفناک والکنزم یا آتش فشانی ہو رہی تھی اس کی وجہ سے کئی ہزار سال سے جو ہوا میں گرین ہاؤس گیسز تھی وہ شامل ہو رہی تھی اور ارزمین کا درجہ رہا تھا اور اوورال زندگی جو تھی اس کی حالات خواب پودے ہوں خواب بڑے جاندار ہوں ان کے حالات برے تھے صحیح جو یہ جو چھے سر ملین سال پہلے جو واقعہ ہوا ہے اس نے آخری یہ آخری پنچ یا آخری مکہ ثابت ہوا ہے جس نے زندگی کو تقریباً ناک آؤٹ کر دیا بہت تھوڑے جاندار اچھا سیئے مطلب آپ کا کہنے کا یہ ہے کہ زندگی اس سے پہلے بھی بہت مشکل حالات میں تھی جی خاص اس والکنزم کی وجہ سے اس والکنزم کے بلکہ اس والکنزم پہ جو ریسنٹلی ریسرچ ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ والکنزم اتنا زیادہ تھا کہ اگر ہم تصور اگر یعنی وہ اتنا زیادہ والکنزم تھا کہ اس نے تہ دار تہ جو لاوہ تھا اس علاقے میں بچھا دیا اور بلکہ اس ایریے کو جس کو ڈکن ٹرپ کہتے ہیں وہاں پر وہاں پر جو چٹانے ہیں ان کا فلج بسارٹس کرتے ہیں یعنی وہ ساری لاوے کی بنیوی چٹانے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اتنا خوفناک عاطف شانی ہوئی کہ اگر کیلیفورنیا کی سٹیٹ لے لیں اور اس کو تقریباً دس میل تک لاوے میں کور کر دیں تو اتنی عاطف شانی وہاں پر کئیس ہزار سالوں سے ہو رہی تھے یعنی دس میل انشائی تک جی یہ اندازہ ہے یعنی یہ دونوں ایونٹ تھے ایک ایونٹ جو پرانا چل رہا تھا یعنی جو والکنزم کا یا منہیٹن کے سائز کا شابیہ تھا جو آ کے زمین سے ٹکرایا ہے یکیٹان پیننسولا یعنی گلف کوسٹ کا ایک علاقہ ہے لیکسکو میں اور اس نے تباہ کر دیا سب کچھ تو ابھی پرندوں کے جہاں تک تعلق ہے کہ پرندے بھی بہت سارے مادوم ہوئے لیکن کچھ جو پرندے جو چھوٹے سائز کے تھے وہ بچ گئے چھوٹے سائز کے محملز کے ساتھ ممالیہ جانگروں میرے خیال ہے میں نے آپ کی بات کا ضرورت سے زیادہ لمبا جواب دیتی ہے یہ ہے کہ ہمارے میمبرز کو سمجھ آ جائے گئی جس کو سیاہ کو سباہ کہتے ہیں کس کانٹیکس میں ہم یہ بات کر دینا جی بلکل اور میرے خیال یہ ہے کہ کچھ اس طرح کے ٹاپکس جن میں یہ 66 ملین یئر والا ایونٹ جو تھا اس پر ہم بلکل کیونکہ اس پر جیسے میں نے ذکر کیا ہے دوزار سولہ میں ایک ایکسپیڈیشن گئی جنہوں نے ایکزیکٹلی جس جگہ پر اس کے پیک رنگ ہے اس ٹکراؤ کے نتیجے میں بننے والا جو کریٹر ہے اس کے پیک رنگ پر انہوں نے ڈرلنگ کیا ہے اور وہاں کی چٹانوں کو دیکھا اور ایک ریکنسٹرکٹ کرنی کوش کیا ہے کہ 66 ملین یئر اگو جب وہ ٹکرایا تھا شہابیہ زمین سے تو کیا کیا تبدیلیاں ایک دن کے اندر اندر آئیں تھے صحیح وہ بہت اور اس پہ قریبا میں خلیل چار یا پانچ پیپر آ چکے ہیں ریسرچ آرٹیکلز اور اس پہ بی بی سی والوں نے بڑی گیٹیلڈ ڈاکیمنٹری بھی بنائی جو میں نے شیئر کی تھی لیکن میرے خیال ہے کہ شاہر لوگوں نے جاتے دیکھی لیکن وہ بہت پرندوں کی یعنی یہ پرندیں ورٹیبریٹس یا فکاریا جانور یا ریڈ کی ایڈی رکھے رکھنے والے جانوروں میں سے ایک ہیں جن میں آپ مچھلیاں لے لیں جن میں آپ ریپٹائلز یا زمین پر رینگنے والے جانور مثال کے طور پر سانپ اور چھپنیاں وغیرہ لے لیں اور کچھوے وغیرہ اور اس کے علاوہ ایمفیبینز لے لیں یعنی وہ مینڈک اور مینڈک کے کبیرے جانور جو بیعک وقت زمین اور خوشکی اور تری میں رہتے ہیں مگر مچھوے رہے مگر مچھوے رہا بھی مگر مچھو تو خیر ریپٹائلز میں آ جاتے ہیں لیکن مینڈک اور سیلیمینڈرز اور اس کے ساتھ سیلیمینڈرز اس کے علاوہ آپ پھر پرندے لے لیں اور پھر مہممز یہ پانچ بڑی کلاسز ہیں بنیادی طور پر ایک اور چھوٹا سوال کہ یہ پرندوں میں ہم بیٹس کو شمار نہیں کرتے اس لئے کہ وہ بیسکلی مہممز ہیں اگرچہ وہ اڑتے ہیں is that true ہاں جی بیٹس جو ہیں ان کو پرندوں میں شمار اس لئے بھی نہیں کرتے کہ ان کے پر نہیں صحیح اور وہ جو ٹپیکل اور اس کے علاوہ ان کے ساری باقی خوبی ہیں جو ہیں وہ مہممز والے ہیں کہ ان کے جسم پر بال ہوتے ہیں وہ بچوں کو دودھ پلاتے ہیں ان کے ہاں جو بچوں کی ولادت ہے وہ زندہ بچے کی ولادت ہوتی ہے وہ انڈے نہیں دیتے یہ ٹپیکل جو مہممز کی جو ہوگیاں ہیں جو جو وہ اڑ سکتے ہیں اور وہ اڑتے بنیادی طور پر اسی طریقے سے ہیں جس طرح دائنیو سارز مثال کے طور پر جنہیں ٹیرو سارز کہتے ہیں پی ٹی ای آر او ایس ای وہ بھی اڑ سکتے تھے اور وہ پرندوں سے پہلے اڑ سکتے تھے لیکن ان کے پر نہیں تھے ان کے یہ تھا کہ ان کے اگلے اور پچھلی جو یعنی بازو اور ٹانگوں کے درمیان دائیں سائیڈ کے بازو اور ٹانگوں کے درمیان ایک لمبی جھلی تھی دونوں سائیڈوں کا رائٹ سائیڈ پہ بھی اور لیفٹ سائیڈ پہ جس کے ذریعے وہ اڑ سکتے تھے اور گلائیڈ بھی کر سکتے تھے صحیح صحیح تو یہ نہیں فلائٹ جو ہے یہ ایک بڑا دلچسپ فنومنن ہے اور فکاریا یا یعنی ورٹیبریٹس سے پہلے یہ انسیکس میں پاہ جاتا رہا ہے بلکل اور بہت اہم ہے کیونکہ اس کی یہ بیسے ہمیں اس پر آگے جا کے بھی بات کریں گے فلائٹ رکھنے والے جانوروں کی جو برین ہے وہ خاص طور پر مختلف ہوتا ہے خاص طور پر اس کی دیکھنے کی حصیات بہت زیادہ شارپ ہوتی ہیں اور اس کا جو موٹر سسٹم ہے یعنی وہ سسٹم جو دماغ کو جسم کے ان پتھوں سے کنیکٹ کر رہا ہے جو اڑنے میں انوالو ہو رہے ہیں بغیر بغیر وہ بہت مختلف ہوتے ہیں ان جانوروں کے نسبت خواب ہو کیڑے مکورڑی خواب ہو جانور موزرے بڑھ گئے ممالیہ جانوروں جو اڑنے ہی سکتے ہیں بلکل اس کے علاوہ ان کے جو جانوروں کی جو جسمالی ساخت ہے وہ بھی ایرو ڈانیمک ہوتی ہے ہاں جی وہ ایک اس کے پیچھے بھی ایک پوری سائنس ہے کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پتھنا ہے بائیولوجسٹس کے علاوہ وہ لوگ جو ڈرونز بنانا چاہ رہے ہیں یعنی انجنیرز خاص طور پر ایرو ناوٹیکل انجنیرز یا بغیرہ جو وہ جاننا چاہتے ہیں کہ پرندے کیسے ہوتے ہیں یا انے والے جاندار کیسے ہوتے ہیں تاکہ وہ انہی پرنسپلز کو استعمال کر کے انہی انجنیرز کریکٹریسٹکس کو استعمال کر کے جو ان جانداروں میں ان مشینز بنا سکیں ملکل ملکل صحیح تو آگے چلتے ہیں تو اب اچھا اب ایک سکر اچھا اب اگر ہم ایک پرندے کی کا ڈھانچہ دیکھیں جی تو یہ ایک پرندے کی ٹپیکل شیپ ہے جس میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور ان کا پتہ اس لیے ہونا چاہیے کیونکہ ان میں سے باز پرندوں سے بہت کی وجود سے بہت پہلے باز ڈائنوسارز میں بھی پائی جاتے تھے ان میں سب سے بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ لمبی گردن کا ہونا اب لمبی گردن جو ہے یہ ان پرندوں کو لمبی گردن بنیادی طور پر پرندوں کا ایک الگ لمب کی طرح کی چیز یعنی ان کا ایک طرح سے بازو ہے بازو اس طرح ہے کہ اگر آپ پرندوں کی چونچ کو ہاتھ کے مقابل سمجھ لیں پرندے اس گردن کو استعمال کر کے جہاں چاہے یعنی اگر کوئی چیز چھپی بھی کہیں پہ ہو تو اس کو بھی نکال سکتے ہیں خواہ وہ کیڑے مکوڑے ہو خواہ وہ ڈائنو سارز میں بھی لمبی ہے اور وہاں پر بھی بنیادی طور پر اس کا فنکشن یہ اب اس کے علاوہ جو اور پرندوں کے کریکٹرسٹکس ہیں وہ یہ ہیں کہ ان میں جو ہنسلی کی ہڈی جیسے کہتے ہیں یعنی جو آپ کی کالر بون ہے اس میں جو دونوں سائیڈوں کی کالر بون ہے وہ آپس میں فیوزد ہوتی ہے جیسے فرکولم یا فرکولا کہتے ہیں اور عام زبان میں سے وشبون کہتے ہیں یا اب اس کو میں اس کا اردو ترجمہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہوں مجھے کچھ ہر نہیں دا رہی دو شاہہ ہڈی کے نام سے اچھا اس کے علاوہ ان کی جو سٹرنم ہے یعنی جو ان کی سینے کی سامنے کی ہڈی ہے وہ کیلڈ ہے کیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو پیندہ ہے وہ نوکیلہ ہے اور اس پیندے کے دونوں سائیڈوں پہ جگہ بنی ہے جہاں پر فلائٹ کے مسل جو ہٹی ہوتے ہیں میں اس میں ویڈیو دکھاؤں گا تاکہ ہمیں بہتر طریقے سے پتہ لگتا ہے ایک بات میں کہنے چاہوں گا اپنے میمبر کے لیے کہ ہم لوگ اکثر گھر میں ہوتا ہے کہ کبھی مرغی بناتی ہے کھانے کے لیے تو میں اپنی میمبر سے دخواست کروں گا کہ کبھی اگر آپ مرغی کھائیں تو ان کی ہڈیوں کو گوشت آپ کھا لیں گے ہڈیوں کو غور سے دیکھئے یہ سب چیزیں جو یہ زفرہ بتا رہے ہیں یہ سب کر دیتا سٹرنم کے ٹکڑے ہو جائیں لیکن آپ یہ پروں کی ہڈیاں دیکھ سکتے ہیں آپ گردن کو ملازہ کر سکتے ہیں دیکھیں پرندوں کی جو گردن ہے اس میں جو ہڈیاں ہیں جن کو ہڈی کرتے ہیں اس کی تعداد کو خاص مقرر نہیں ہوتی جب تمام میمل میں خواہ زرافے زرافے میں اور عام انسان کے اس ایک ہڈی جیسے زرافے میں وہ ایک خاص بڑا ہوگا لمبا بھی ہوگا تاکہ وہ اس پرندے پہ آ جاتے ہیں دوسری یہ ہنسلی کی ہڈی جسے wishbone کہتے ہیں wishbone اس لئے کہتے ہیں کہ انگریز یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اس ہڈی کو دونوں سائیڈوں سے پکڑ لیں اور اسے توڑیں کیونکہ بہت نرم سی ہڈی ہڈی تو اگر آپ اس کو دو برابر حصوں میں توڑ لیں تو اس وقت آپ جو بھی اپنی خواہش کریں تو آپ کی پھر اگر طور پہ ہوتا ہے کہ ایک سائیڈ ٹوٹ جاتی ہے اور دوسری سائیڈ کے ساتھ اگر اگر بلکل آم طور پہ یہ ہوتا ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو برابر سمجھ توڑ سکتے ہیں برابر سمجھ توڑ بلکل اور یہ خاص طور پہ پرندوں کا کریکٹرسٹک ہے اس لئے اگر کسی بھی جاندار میں ہمیں یہ نظر آئے گی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا کریکٹرسٹک ہے جو پرندوں اور ان جانداروں میں ارتکائی آریجن ایک ہے ارتکائی آغاز ایک ہے اگر ہمیں کوئی فوسل ملے جس میں رشبون موجود ہو اس سے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ پرندے کا فوسل ہے کسی ایسے جاندار کا فوسل ہے جو پرندوں کے ساتھ جس کا ارتکائی آریجن ایک جیسا ہے آریجن صحیح ہے دوسرا اسی طرح کا سٹرکچر جیسے میں نے کہا یہ سٹرنم ہے اور یہ بڑی کریکٹرسٹک سٹرنم ہے یہ فلیٹ نہیں ہے بلکہ نوکیلی ہے یعنی اس کا یہ حصہ ہے اگر آپ کرسر فالو کریں نوکیلہ ہے میں اس کے 3 دیمیشن لیمج آپ کو بعد میں دکھاتا ہوں تاکہ آپ اندازہ لگ جائے کہ ایک تو یہ حصہ نوکیلی سٹرنم کا جو آپ کو نظر یہاں پر اس سائیڈ کے فلائٹ مسلز لگیں گے اور اس کے دوسرے سائیڈ جو ہمیں نظر نہیں آرہی اس میں دوسرے بازو کے فلائٹ مسلز یہ کیل سٹرنم یہ بھی کریکٹرسٹک ہے پرندوں کا اگر ہمارے میمبر کبھی ان کو موقع ملے مہوری گوشت کٹنے تو یہ مسل بلکہ یہ مسلز اتنے بڑے ہوتے ہیں دو مسلز بنیادی طور پر یہاں پر جن کا آگے میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا یہ دو مسلز جو ہیں یہ پرندے کے جسم کا تقریبا یا اس کے وزن کا ایک تہائی حصہ صحیح بڑے اور اتنے ہیوی ہوتے اور اگر آپ جسم کا سینٹر بنا رہا ہے یعنی یہ مسلز جو ہیں یہ اس کے گریویٹیشنل سینٹر کے اردگرد موجود جس سے وہی جو پرندے کی ایرو ڈینامک شیپ ہے یعنی اس کی جو اڑنے میں مددگار جو اس کی حیث ہے شکل ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ اس کی فیمر ہے یعنی جو اس کی ہڈی ہے ران کی ہڈی ہے اور اس کے ساتھ یہ جو ہے یہ ہڈی یہ پر دو ہڈیاں جو ہیں وہ آپس میں جڑی نہیں ہیں اور اس سے جو نچلی ہڈی ہے یہ پر بھی دو سے زائد ہڈیاں آپس میں جڑی نہیں اور یہ ساری ہڈیاں یہ جتنی بھی لانگ بونز ہیں خواہ وہ ٹانگوں کی ہو خواہ وہ بازوں کی ہو یہ اندر سے کھوکلی ہے اور ان کے کھوکلے ہونے کی ایک وجہ ہے پہلی بات تو کیونکہ پرندے نے اڑنا ہوتا ہے تو اگر ہڈیاں کھوکلی ہوں گی تو اس میں اور ان کا وزن کم ہوگا کھوکلہ ہونے کے وزن زیادہ ہوگی لیکن کھوکلی کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کمزور ہرگز نہیں ہوتی یہ ایک پرندے کے ضرورت کے مطابق یہ مضبوط ہوتی بالکل یعنی اگر خاص طور پر یہ جو اڑنے والا بازو ہے اگر آپ فالو کریں تو اس میں یہ والی جو اوپر کی ہڈی سے لے کر ہاتھ کی ہڈی وں تک جو مین ہڈی ہے جسے آپ اللہ کہتے ہیں یہ دونوں ہڈیاں جو ہیں ان کی بقاعدہ ان پر ڈیٹیل میں ریسرچ ہو چکی ہے مختلف پرندوں کی ہڈی وں جو مائیگری مائیگری برڈ ان میں ان ہڈیوں میں تارشنل ریسیسٹنس یعنی وہ ریسیسٹنس کے جو ان ہڈیوں میں کونسٹنٹ حرکت کی وجہ سے ان کو ٹوٹنے سے بچائے رکھتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے یعنی ایک مرگی میں اور ایک مرغابی کی ان ہڈیوں میں جو تارشنل ریسیسٹنس ہے وہ خاصا فرق ہوگا کیونکہ مرغابی کی ان ہڈیوں کی مضبوطی اور میں اس لئے ان چیزوں کا ذکر کر رہا ہوں کیونکہ یہ آگے ہمینی موضوعات پر بات کریں گے یہ دو چیزیں ہوں گے کھوکلی ہڈیاں کیلڈ سٹرنم یہ ہنسلی کی ہڈی جوڑی جیسے فرق یا بش بون کہتے ہیں اس کے علماء ایک اور کریکٹرسٹک ہے کہ اس کا جو پرندے کا مقد ہے جنہی وہ سراخ جہاں سے یہ بیٹ وغیرہ کرتا ہے اس کے بعد جو اس کی ریڑ کی ہڈی ہے وہاں پر جتنے چھوٹ چھوٹی ہڈیاں جنہیں ورٹیبرے کا نام ہمیں دیا تھا وہ سب فیوز ہوتی ہیں اور اسے ٹیل بون کہتے ہیں اور اس ٹیل بون کو پائی گو سٹائل کرتے ہیں یہ ٹیل بون بھی صرف پرندوں میں پائی جاتے ہیں یہ اور اگر کہیں پہ پائی جائے گی تو ہم یہ کہہ سکتے گے کہ یہ ٹیل کا ایولوشن ری اوریجن ایک صحیح تو مطلب جیسے 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 جو ٹیل بون ہوتی وہ مختلف ہوتی اس سے ہاں جی وہ بالکل مختلف ہے گری اپس میں جو ٹیل بون ہے وہ تو بقیدہ اس پر آپ کو ورٹیبرے دکھائی دیں گے وہ تو گری اپس کی ٹیل درختوں سے لٹک سکتے صحیح صحیح میرا خیال جہاں تک میں جانتا ہوں شاید گری اپس کے علاوہ اور بندروں کی دموں کے علاوہ کسی اور جاندار میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اتنا اپنی ٹیل کو منپولیٹ کر سکتے جتنا بندر یا گری اپس کر سکتے بلکل صحیح چلیں آگے چلتے تو یہ ہو گیا اس کے بعد اب یہ انہی ہڈیوں کی ڈیٹیل میں نام ہے جو میں یہاں پہ دے دی ہیں اس پر ہم دوبارہ آ سکتے ہیں لیکن اس میں بہت ڈیٹیل میں نام دی ہے تو میں اس لئے یہ تصحیر شاید سامل کر لی اب اس وہ ہے پروں کا استعمال اب پروں کا استعمال عام پرندے کس لئے کرتے ہیں ایک تو بہمی رابطے کے لئے بہمی رابطے کا مطلب بہمی رابطے سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک پرندے ایک پرندہ اگر کسی دوسرے پرندے کے گھونسلے کے قریب جائے اور مطلب کوئی پریڈیٹوری برڈ دوسرا پرندہ اپنے پر کو جھٹک کر اسے تھریٹن کرتا کہ میرے کریم نہ یا میرے گھونسل سے دور رو میرے انڈوں کو کھانے کوشش نہ کر یا پھر جو چوزے نکلتے ہیں انڈوں سے چوزے اس کے ہو چکن یا مرگی کے ہو یا بتانے کے لئے کہ ہمیں بھوک لگی وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنے پر پھڑ پھڑ آتے ہیں انہیں بتانے کے لئے کہ ہمیں چوگا دو ہمیں کھانا دو سیئی آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز میں جی جی بالکل اس کے علاوہ اگر بہت وہ سٹینفرد یا ہارورد یونیورسٹری والوں نے پچھلے دنوں کچھ سال پہلے ویڈیوز شیئر کی تھی جس میں انہوں نے برڈز آف پیرڈائز کے ڈانسز میٹنگ ڈانسز کہتے ہیں وہ شیئر کیے تھے وہ جن میں پرندے خاص طور پر جو نر پرندہ ہے وہ اپنی مادہ کو اپنے ساتھ تولیدی شیئر اس طرح بدلتی ہے اور عام طور پر پرندوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ نر پرندے جو ہوتا ہے اس کے پر زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں زیادہ رنگ دار ہوتے ہیں اور اس میں مختلف قسم کے irradicent کلرز ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ تولید کے لیے اس کا استعمال دوسرا جسم کو گرم راہ دیکھنے اور جسم کے درجہ حرات کنٹرول کرنے کے لئے مچھلیوں اور ریپٹائلز اور ایمفیبینز کے مقابلے پر دوسری دو کلاسز ہیں فائلم ورٹی بریٹس کی وہ انہیں ہم کہتے کہ یہ وارم بلیڈڈ ہے صحیح آپ وارم بلیڈڈ کی ٹرم استعمال نہیں ہوتی انہیں کہتے ہیں کہ یہ اینڈو تھرم ہے کہ یہ اپنے جسم کا اندرونی ٹیمپریچر میٹیبولزم کے ذریعے کنٹرول کر سکتے جیسے ماملز ہیں ویسے ہی پرندے اب اور یہ بہت اہم پوائنٹ کیونکہ جب بھی کوئی پرندہ ایسا کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی جسم کی بعض ضروریات بڑھ جاتی ہیں اور وہ محول کے درجہ رہارات کے اثر سے بہت حد تک آزاد ہو جاتا صحیح یعنی اب بعض قسم کے اولو مثال کے طور پر سنوئی آول ہے جو ٹنڈرا میں رہتا ہے وہاں پر شدید سردی سال میں زیادہ تر شدید سردی ہوتی یا پینگوینز ہیں جو پولز پر رہتے وہاں پر بھی شدید سردی ہوتی وہاں پر اول تو اڑ سکتا ہے لیکن جو پینگوینز ہیں یہ اڑ نہیں سکتے ان کے پر اس مقصد کے لئے اسٹماز ہوتے ہیں ان کے مقصد ان کے پر اپنے جسم کو گرم کرنے کے لئے اور جسم گرم رکھنے کے لئے اور جسم درجات کنٹرول کرنے کے لئے بلکہ اگر آپ نے وہ بڑی لاجواب ڈاکیمنٹری ہے مارچ آف پینگوین اگر آپ نے دیکھی ہو اگر میمبروں میں سے بھی کسی نے دیکھی ہو نہیں دیکھی ہو تو میں پر اور پروں کے نیچے اس طرح چھپانا ہوتا ہے کہ انڈا اگر برف کو لگ جائے تو انڈا جو ہے اس کے اندر جو تو پروں کا بہت اہم کام ہے بنیادی طور پر یہ انڈو تھرمی جسم کے ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنے جسم کے ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنا ہے بات ان کو مچھلیوں کے مقابلے میں ریپٹائلز کے مقابلے میں یا ایمفیبینز کے مقابلے میں زیادہ آکسیجن کیلئے ہوتا ہے ان کا ریسپریٹوری سسٹم یا نظام تنفس ایسا ایفیشنٹ ہونا چاہیے کہ یہ زیادہ زیادہ آکسیجن ابزارب کر کے اس کے ذریعے خوراک کو میٹابولیکلی بریک ڈاؤن کر کے اس سے ہیٹ حاصل کر سکتے مطلب ان کو ان کو انرجی زیادہ چاہیے اس کے لئے ان کو خوراک بھی زیادہ چاہیے پھر خوراک کو میٹابولیز کرنے کے لئے آکسیجن بھی زیادہ چاہیے خوراک ان کو زیادہ نہیں چاہیے خوراک ان کو وقتن چاہیے اچھا یہ ظاہرہ ہر جاندار ایک وقت میں اتنی خوراک کھا سکتا جتنی محضم کر سکتے لیکن ان کو وقتن فوقتن اپنے جسم کے دیارات مینٹین رکھنے کے لئے جسم کے دوسرے افعال کے لئے جلد 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 جیسے ریٹائلز ہیں وہ کئی دفعہ ایک ایک مینہ بغیر کھائی رہ سکتے ہاں جی اس کی برے یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک تصور کیجئے آپ نے دیکھی ہوں گی اس طرح کی ویڈیوز کہ ایک سامپ ہے جس نے کوئی انڈا نگل لیا کشی پرندے کا یا کوئی اور جانور نگل لیا وہ جانور آہستہ آہستہ کوئی اس طرح کھا کر حضم نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا نظام ان سے مختلف ہے اور دوسری بات یہ کہ اس لیے جلد جلد کھانا پڑھتے اور پھر پانی میں تیرنے کے لیے ظاہرہ بہت سے پرندے جو مچھلیوں کو شکار کرتے پرم کو استعمال کرتے پانی میں تیرنے کے مقابیاں جو تیرتی ہیں بغیرہ اور پھر برف پر پھسل لے ظاہر ہے جو برف پر رینے والے پرندے ہیں وہی پھسل سکتے ہیں پینگوین سولت اور اڑنے کے لیے اب اڑنے کا ایک ایسا کام ہے یہ اڑنا کہ جو پرندوں کے ساتھ ہم کسی پرندے کا ہمارے لئے تصور کرنا جو نہ اڑ سکتا ہو عام پاپولر کلچر میں تھوڑا سا مختلف ہے لیکن ظاہر ہے ہم نے ایسے پرندوں کو دیکھا وایا ہے یا ٹی وی پہ دیکھا ہے بس زیبرا ایموز کیویز خاص طور پر یہ تین قسم کے برڈز ریٹ آئیٹ برڈز کہتے ہیں ان میں اڑنے کے فلائٹ کے مسلز بھی اس طرح ڈیویلپ نہیں ہوئے تو یہ پروں کا بنیادی استعمال پروں کی کس میں یہاں پر ایک عام پرندے میں مثال کے طور پر یہ امریکہ وغیرہ میں یہ پرندہ پا جاتا جیسے زیبرا فنچ چھوٹا سا پرندہ ہوتا اب اس میں ہی اگر دیکھ لیں تو اس کے جسم کے مختلف حصوں پر مختلف قسم کے پر ہیں جو موجود ہیں جنی پروں کے اتنی ویرائیٹی ہے جس چھوٹے پرندے کے جسم پر جس میں یہ ڈاؤن فیدرز جو اس کی گردن پر موجود ہیں خاص طور پر جو گردن میں ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنے مدد رہتے ہیں اور یہ فلائٹ کے فیدرز جو ہیں اب فلائٹ کے فیدرز اگر آپ دیکھیں یہ درمیان میں ان کے ایک سٹرکچر ہے جس ریکس کہتے ہیں یا اس سنٹرل سپورٹ کے ارد گرد جو سٹرکچر ہے وہ بیلنس نہیں ایک سائیڈ پر وین زیادہ ہے دوسری سوال صحیح ایک چھوٹا سوال اس سے پچھلی جو فوائل کی اس میں جب ہم ذکر کر رہے تھے پروں کا تو اردو میں پر کا لفظ تھوڑا سا ویگ ہے پروں سے مراد آپ یہ سارے پر ہیں جو اب آپ اگلی فوائل میں ذکر کر رہے ہیں یا پروں سے مراد دو میجر لمز ہیں جو پھڑ پھڑاتے ہیں یہ ایک بہت اچھا سوال ہے اردو میں بدقسمتی سے ہمارے پاس دو مختلف الفاظ نہیں ہیں اس کے لئے انگریزی میں تو ہیں فیدرز کہہ دیا اور جو فلائٹ کے لئے جو لمز ہیں ان کو فلائٹ لمز کہہ دیا تو اب یہاں پر جب میں پروں کی بات کر رہا ہوں تو میں بنیادی طور ان پرندوں کی جلد پر بیرونی جلد پر پائے جانے والے ان مخصوص سٹرکچرز کا ذکر کر رہا ہوں کو ہم پرندے کے بازوں پر پروں کی موجودگی کی بناتا ہے جس کی وجہ سے وہ اڑ سکتا ہے ظاہر ہے وہ ایک طرح سے ایک الگ آپ ریٹرز ہے ایک الگ سٹرکچر ہے اس کے جسم کا اور یہ پر جو میں آپ دکھا رہا ہوں اس سلائیڈ میں یہ اس کا ظاہر ہے حصہ صحیح تو ان میں سے کچھ پر مثال کے طور پر یہ داؤن فیدرز میں دکھا رہا ہوں یہ جسم کا ٹیمپریچر کنٹرول کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور یہ جو فلائٹ ظاہر ہے ان کا مخصوص استعمال ہے ان کی مخصوص ایرو ڈینامک شیپ ہے اور یہ بطور فائل کے استعمال ہوتے تاکہ ہوا کا اوپر کا پریشر جو ہے ان پروں کے اوپر کا پریشر جو ہے اور نیچے کا پریشر جاتا ہو جنہی ان کی موومنٹ اور شیپ ایسی ہوتی ہے اور انہیں مدد ہوتی ہے اور جو ہوای جہاز ہیں پروں کا ڈیزائن بسیکلی انہی پرندوں کے پروں سے ہی مائروں کے بنایا گیا ہاں جی وہ انہوں نے ان سے مدد لی ہے ان سے بالکل مدد لی اچھا اب ہم تھوڑی سی فلائٹ کی ڈیٹیل میں آ جاتے ہیں اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ پرندوں کے وہ فلائٹ آپ پر ہیں جو دکھائی دے رہے اور یہاں پر بنیادی طور پر دو قسم کے مسل ہیں ایک تو وہ مسل ہے جسے آپ اور یہ دونوں مسل ہیں یہ جس کی کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کی دیمیانیشنل امیجز یہاں پر دکھائیں ہیں یہ مختلف سینے کی ہڑی ہیں اس کا سائیڈ ویو یہ ہے سامنے کا ویو یہ اور اس سٹرکچر ہے یہ کیل ہے اور اس کے دونوں سائیڈوں پر یہ مسل فلائٹ مسل سائیڈ یہ فلائٹ مسل کون سے اٹیچ ہیں اب یہ میں اس کے لیے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہوں گا میں آپ کو ابھی ایک ویڈیو دکھاتا ہوں جو میں یہاں پر نہیں یہ نہیں ہیڈیو ریسپریٹوری ساری مجھے ذرا موقع دیجئے گا میں نے نکال کے رکھی بھی سمجھ نہیں کہ وہ کہاں گئی ہے ریکارڈنگ پاوس ہو سکتی ہے شکر آہاں جی ریکارڈنگ ابھی پاوس کر لگت ہے میرے خیال ہے سی چلے جی میں اس کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرندے اوڑ رہے ہیں یہ شاید آپ screen share نہیں کی ہو یا ایک window share کی ہو ہے مجھے بھی ہو ہی ایک second ایک second ایک second let me go back here let's share the screen share میرے خیال اس کو دوبارہ سے پاوس کر دیتے آج پاوس کر دیتے سیگھ � آج ڢی 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 جیسے کہ ہم جانتے ہیں یہ پرندے جو ہیں یہ مختلف پرندے اڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد آگے یہ دکھائیں گے کہ کون کون سے مسلز اس میں انبول ہوتے ہیں تو وہاں پر میں تو آپ یہ دیکھیں کہ پروں کی خاص موومنٹ ہے یا حرکت ہے اب اس میں یہ دو قسم کے مسلز ہیں یہ کیل ہے یہ کیل ہے کیل سٹرنم ہے یہ اس کے ایک سائیڈ پر یہ ایک میجر مسل لگاوا ہے جس کو پیکٹوریلس کہتے ہیں اور جو جو بازو کی جو ہڈی ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہے اس سائیڈ پر بھی اور دوسری سائیڈ پر بھی یعنی جو کیل سٹرنم ہے اسی شیپ اس لیے ہے کہ وہ اس بہت بڑے مسل کو اٹیچمنٹ میں مدد دیتی ہے اور یہ مسل پھر اس کے بعد جا کر جو بازو کی ہڈی جو ہے جسے ہیومرس کہتے ہیں اس کے ساتھ اوپر اٹیچ ہوتا ہے صحیح اس کے بعد جو دوسرا مسل ہے وہ یہ مسل ہے جس کو سپراکوراکوئیڈیس کہتے ہیں اب سپراکوراکوئیڈیس کو اگر آپ دیکھیں اس کو میں واپس جاؤں گا اس کی ارینجمنٹ بڑی زبردست ہے کہ یہ کیل کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں دونوں سائیڈوں پر دو لگ لگ مسل ظاہر ہے لیکن دونوں سپراکوراکوئیڈیس کہتے ہیں یہ اس فرکولا اور یہ والی جو ہڈی ہے جسے آپ کوراکوئیڈ کہیں گے اس میں سے ہوتا وہ اوپر سے جا کر بنائی طور پر ہیومرس سے اٹیچ ہو رہا ہے بلکل یعنی یہ دونوں مسل ایک ہی ہڈی سے اٹیچ ہو رہے ہیں لیکن کیونکہ مختلف طریقوں سے اٹیچ ہو رہے ہیں تو یہ سپراکوراکوئیڈیس بنائی طور پر ایک پولی بنا رہا ہے صحیح تو جب یہ کنٹریکٹ ہوتا ہے یا یہ سکڑتا ہے تو یہ بازو کو یا جو اس کا اڑنے والا آپریٹرز جیسے ہم پر کہہ لیں یہاں پر اس کو اوپر کھایجتا ہے صحیح یعنی یہ مسل بنیادی طور پر پر کی اوپر کی حرکت کا رسپانسل کے لیے مینلی رسپانسبل ہے یا اس کے بجا بنتا ہے اور یہ والا جو مسل ہے یعنی جیسے پیکرویلس کہتے ہیں یہ اس کے ڈاؤنورڈ سٹروک کا باعث بنتا ہے یعنی اس کے نیچے کی طرف حرکت کا یعنی یہ والا مسل اپورڈ سٹروک کا اور یہ ڈاؤنورڈ سٹروک کا اور یہ اس کی انجنیرنگ دیکھیں کہ یہاں پر دونوں ایک ہی جگہ پر اٹیچڈ ہیں صحیح لیکن سمپلی چونکہ ان کی اٹیچمنٹ دوسری ہڈی سے مختلف طریقے سنوے تو یہ ممکن ہے اور دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ جو ڈاؤن سٹروک کے جو مسل ہے وہ بہت بڑا ہے کیونکہ ڈاؤن سٹروک میں پرندے کو ہوا کے خلاف جانا ہوتا ہے ہوا کو نیچے دھکیلنا ہوتا ہے تو اس لئے زیادہ طاقت چاہیے جی جی کیونکہ وہی وہ نیوٹن کا جو لاؤ ہے کہ یہ بنیادی طور پر ہوا کو دباتا ہے تو ہوا اس کو اوپر پوش کرتی ہے اس پرندے کو اوپر پوش کرتی ہے صحیح یہ بھی ایرو ڈانیمکس میں ایرو ڈانیمکس میں انوال ہے اس کی بہت اہت صحیح یہ بنیادی طور پر یہ پرندوں کے اڑنے کا حساب کتاب ہے اور اب میں واپس اس سلائیڈ شو پر چل جاتا ہوں جی جی تو اب یہ جیسا کہ ہم اسپیشلی اگر سلائیڈ پر جائیں تو اس کی ایکسپلینیشن اب ہم آسانی سے کر سکتے ہیں کہ یہ سپراکورا کارڈیس کا وہ سٹرکچر ہے جو ہیومرس سے اٹیچ ہو رہا ہے اور اسی کے ساتھ اسی ہڈی کے ساتھ وہ دوسرا مسل بھی اٹیچ ہو رہا ہے لیکن وہ یہاں سے آکے اٹیچ ہو رہا ہے اور اس کا اٹیچمنٹ یہ دکھائی گیا ہے یہ بنیادی طور پر وہ سٹرکچر ہے یعنی یہ وہ مسل ہے جسے آپ پیکٹرائلس مسل کہتے ہیں یہ داؤنورڈ سٹروک کے لیے ہے اور سپراکوراکوائڈیس مسل جو ہے یہ اپورڈ سٹروک کے لیے صحیح اور یہ کیل کے مختلف یا اسٹرنم کی مختلف شیپس مطلب مختلف ویوز دکھائیں میں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو کہ مسل جو ہیں تو کیسے اٹھو ٹھیک تو ایسے پرندہ اڑتا ہے ان دو بنیادی طور پر ان دو مسل کی وجہ سے صحیح اب ہم آ جاتے ہیں سب سے پہلے پرندے کی طرف جس جس کے بارے میں جو ہمارے تخمینہ ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً ایک سو پچاس ملین سال پہلے یہ موجود تھا زمین پر یعنی پندرہ پندرہ کروڑ سال جی جی پندرہ کروڑ سال اور اس کو آرکی آپٹریکس کہتے ہیں آرکی آپٹریکس کے کموں بیش بارہ یا بارہ سے کچھ زائد نمونے یا فوسلز مل چکے ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو یہاں آپ دیکھیں کہ یہ جو اس کے جو اگلا جو بازو ہے اس کے ساتھ یہاں پروں کا جو بنا جو پروں کا جو بناوا اکس ہے یہاں پر اس پتھر پر وہ دیکھ سکتے ہیں دارہ پر ایسا سٹرکچر نہیں ہے کہ جو فوسلائز ہو سکتے ہیں یا اس کا رکاز بن سکے تو آپ زیادہ پر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے سارے جسم پر پر دیکھ سکتے ہیں اور اس کی دم جو ہے اس پر پر دیکھ سکتے ہیں اب یہ تو اس میں پروں والی یہ تو اس میں پرندوں والی باتیں ہوگئیں اس میں ڈائنو سارز والی یا اس میں دوسری کونسی کوبی ہے جو پرندوں والی ایک اس کی گردن دیکھیں اس کی گردن لمبی ہے اور گردن ایسی ہے کہ جس کو ہر طرح سے مور سکتا ہے اس کے علاوہ اس کی ہڈیوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے وہ میں نے ظاہرہ سلائی اس میں شامل کی اور یہ دیکھا گیا ہے کہ اس کی ہڈیاں بھی بنیائی طور پر سکتے ہیں اور اس میں بھی وہ فرکولہ جو ہے وہ موجود تھی میں آگے جا کر آپ کو اس کی تصویر دکھاؤں گا تو یہ ہے وہی پرندہ جس کا بنیائی طور پر ایک سٹرکچر جو ہے ایک تصویر آپ کو مکمل پرندے کی ضرورت مکمل جانور کی ضرورت میں دکھائی گئی ہے یہ اس کی گردن دیکھ لیجئے یہ اس کی ہڈیاں ظاہر ہیں یہاں پر آپ کو نظر نہیں آ رہی لیکن اگر آپ نوٹ کریں تو اس کی آنکھیں جو ہیں جیسے میں نے پہلے ذکر کر میں مرزن سیکل گیا تھا پرندوں کی دوسری بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ ان کی آنکھیں ان کے جسم کے تناسب سے تمام جانداروں میں سب سے بڑی یعنی کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی آنکھیں اس کے جسم کے تناسب سے اتنی بڑی ہوں جتنی پرندوں کی آنکھیں اور یہاں پر یہ خوبی اس میں پا جاتی ہے اور اس کی ہڈیاں کھوکلی ہوتی ہیں اور دوسری بات یہ کہ لیکن جو خوبیاں جو چیزیں اس میں پرندوں جیسی نہیں ہیں وہ یہ کہ اس کے موں میں دانت تھے اس کی دم لمبی تھی اور وہ فیوزڈ ورٹیبری والی پائیگو سٹائل دم جو ہم نے پرندوں میں دیکھئے وہ نہیں تھی ٹھیک ہے اور پرندوں والی ایک اور بات اس میں یہ ہے یعنی جو اس کے ہائنڈ لمب ہے اس کا جو پنجہ ہے اس میں تین انگلیاں ہیں اور جو چوتھی انگلیاں وہ بڑی دلچسپ ہے کہ وہ الٹی لگی ہوئی ہے یہ خاص پرندوں کی خوبی ہوئی ہے صحیح یہ نہ صرف ایک پرندے کو اپنا شکار پکڑنے میں مدد دیتی ہے بلکہ ایک پرندے کو کسی شاخ پر بیٹھنے میں مدد دیتی ہے اس کو شاخ پر بیلنس کرنے میں مدد دیتی ہے اپنے جسم کو تو یہ ایسے یہ جیسے ہمارا انگوٹھا ہے یہ بلکل انگوٹھا تو ہے لیکن ہمارا انگوٹھا اس طرح ریورس اٹیچ نہیں ہے بلکل ہمارا ایک اینگل پر یہ بلکل رائٹ اینگل پر اور یہ کریکٹریسٹک یہ صرف پرندوں میں پاہ جاتا ہے یا پاسیبلی ان جانداروں میں جن کا بھی ہم ذکر کریں گے جو جن کا پرندوں کے ساتھ اورجن جو ہے وہ ایک جیسے ہے ایک سوال تھا آپ سے کہ عام طور پر جو لیمز ہوتے ہیں جو انگلیاں ہیں ہاتھوں کی یا پاؤں کی انگلیاں ہیں توز ہیں وہ پانچ پانچ ہوتے ہیں تو یہ پرندوں میں یہ چار کیوں ہیں پرندوں میں یہ جو انگلیاں ہیں بنیادی طور پر یہ انگلیوں کی ہڈیاں فیوز ہو چکی ہوئی اچھا اچھا یعنی اگر آپ ایک پرندے کی ایمبریولوجیکل سٹیجز سے یعنی جب وہ ابھی اپنا ابھی بن رہا ہوتا ہے ایک انڈے کے اندر اس کا مشاہدہ کریں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ان میں مایکروسکوپٹی ظاہر ہم کرنا پڑے گا مشاہدہ کہ ان میں آغاز پانچ ہاتھ یعنی ان میں آغاز اسی طرح ہوتا ہے جیسے پانچ انگلیاں رکھنے والے باقی جانداروں میں ہوتا ہے وہ ان کے ہاتھ کے حصے جو ہے وہ فیوز ہو جاتے ہیں اچھا صحیح ٹھیک ہے تو یہ بنیادی طور پہ یہ بجائے اور پرندوں میں بہت ساری ہڈیاں فیوز ہوتی ہیں جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ ٹی بیہا جو ہے یہ بنیادی طور پہ ٹی بیہا یہ جو ہے جیسے آپ شن بون کہتے ہیں یہ بھی یہاں پر بھی یہ دو یہ دو یا تین ہڈیوں کا منج ہوئا ہے اسی طرح یہ جو انکل بون ہے یہاں پر بھی بہت ساری ہڈی ہیں جو آپ اس پر فیوز ہیں اچھا یہ مطلب یہ جو جو جوئنٹ ہے یہ انکل کا جوئنٹ ہے یہ والا جوئنٹ بلکل یہ انکل کا جوئنٹ ہے یہ نی جوئنٹ ہے ٹکنیک کا جوئنٹ ہے یہ جو ہے یہ آپ کا گھٹنے کا گھٹنے کا اور یہ ظاہر ہے ہپ جوئنٹ صحیح صحیح تو یہ یہ آرکی آپٹریکس کے بارے میں ایک سو پچاس ملین سال پہلے زمین پر پایا جاتا تھا جس کو جب یہ ڈسکور ہوا اچھا اس کی تھوڑی سی ہسٹری بیاند کر لیتے ہیں کہ یہ ڈاروین کی کتاب یعنی Origin of Species کے سات سالوں کے بعد کموبیش اٹھارہ سو اکاسٹ میں ڈسکور ہوا اور ڈاروین کے کنٹیمپوری انیٹمیسٹ اور سائنٹسٹ جس کا نام ریچر ڈوون تھا جو ڈاروین کے زمانے میں ڈاروین سے کئی گناہ زیادہ مشہور تھا اس سے بعض غلطیاں ہوئیں جس کی وجہ سے اس کا نام آہستہ آہستہ تاریخ سے مہب ہو گیا لیکن بہت مشہور اور اب تک اس کے بعض کام ایسے ہیں کہ جو اس کا نام زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے تو اس فوسل کی جو فائنڈ ہے یعنی جو اریجنل جو سب سے پہلا آرکی آپٹریکس کا فوسل تھا جو جرمنی سے ڈسکور ہوا اس لئے ویچر ڈوون کا نے اب اس کی کوشش بھی شامل تھی اور اس کا ذاتی پیسہ بھی شامل اور یہ آرکی آپٹریکس اس کا رکھا بنا ہے اچھا میرا خیال تھا کہ یہ جو فوسل ہیں آرکی آپٹریکس کے یہ چائنا میں ڈسکور ہوئی تھے یہ جرمنی میں ڈسکور ہوئی ان کا بنیاری طور پر جرمنی میں ڈسکور ہوئی اور جرمنی میں ایک خاص جگہ ہے جہاں پر لائم سٹون کی لیئرڈ راکس جن میں ان کا سب سے بڑی خوبی ان لائم سٹونز کی یہ ہے کہ اس میں پروں کے نقش جو ہیں وہ بہت واضح نظر آتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے یہاں پر دیکھ سکتا ہے یہ لائم سٹون ہے بنیاری طور پر یہ پتھر جو ہے یہ لائم سٹون تو اس وجہ سے اس کا فائدہ یہ ہو گیا کہ وہ دیکھا جا سکتا تھا کہ یہاں پر اس جانور کے ان لیمز کے ساتھ ان بازوں کے ساتھ پر لگے ہوتے تھے صحیح اگر یہاں پر کوئی دوسرا اور پتھر ہوتا تو ان پروں کی شیپ بھی پراپر لی آپ کو لکھائی نہ دیکھتے صحیح یہ فائدہ ہو گیا صحیح دوسری بات آگے داروین اب یہ جو تھا فوسل جب دسکور ہوا کے این مطابق تھا جس کے مطابق چیزوں کا ارتکا گریجولی یا آہستہ آہستہ ہوتا ہے اور اس میں اس نے پریڈکٹ کیا تھا کہ ایک مخصوص لائف فارم یا زندہ شاہ اور اس کی جو اگلی ارتکائی جو اس سے ارتکا پانے والی دوسری جو زندہ شاہ ہے ان کے درمیان بعض ٹرانزیشنل فارمز یا ان کے درمیان جو بعض لنک ایسے ہوں گے جو اور وہ ان کے ملنے کی پیشن گوئی نیچرل سیلیکشن کے ذریعے کی اور یہ ایسا جانور تھا کہ جس میں بیق وقت ریپٹائلز والی خوبیاں تھی یہ مطلب یعنی لمبی ریڑ کے موروں والی دم اور اس کے علاوہ موں میں دانت ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں پرندوں کی خوبیاں تھی پرندوں کا سب سے اہم کریکٹریسٹک پر کا ہونا جو پر جن جو میں نے پہلے آپ کو دکھائیں اس طرح پروں کا ہونا اس کا واضح طور پر ثبوت ان دونوں خوبیوں والے جانور کا اس میں مل گیا اب اس کو دیکھ کر داروین کا جو سب سے بڑا حمایتی تھا مشہور نیچرل لسٹ اور حمایتی تی ایچ حکسلے تھومس انری حقسلے اس نے اس کے جو فوسل ہے اس کو کمپیر کیا ایک اور نون ڈائنوسار کے فوسل کے ساتھ اس کا نام ابھی مجھے بھول رہا ہے میں یاد آنے پر میں کومنٹس میں لکھ دوں گا بلکہ دیکھ کے لازم لکھ دوں گا اور اس نے کہا کہ یہ تو ڈائنوسار ہے یہ تو ایک ایسا جاندار تھا جو پرندہ بھی تھا اور اس میں ڈائنوسار والی خوبی ابھی تھے اس نے یہ سب سے پہلے آئیڈیا پیش کیا کہ یقیناً پرندوں کا ارتکا ڈائنوسار یا ڈائنوسار جیسی مخلوق سے ہوا ہے یہ پرندوں کے انسیسٹر یا ان کے اباؤ اجداد میں ڈائنوسار شامل یہ اتنی پرانا ہے یہ آئیڈیا لیکن اس کے پریس کے میوزیم اور امریکہ تو اس زمانے میں تعلیمی طور پہ اس مقام پہ نہیں تھا لیکن پریس کے میوزیم اور انگلینڈ کی میوزیم اور اور یورپین بڑے بڑی جو ملک تھے ان کے میوزیم میں دیکھیں کہ کس کے پاس سب سے بڑا ڈائنوسار آتا ہے اور ڈائنوسار ملنے بھی ہر جگہ پہ شروع ہو گئے کیونکہ یہ عجیب و غریب چیزیں تھیں جو ان کو دکھا کر ان کے بڑے بڑے میوزیم کی آمدنی کا ذریعہ بن گیا انہیں چھوٹے فوسلز پہ توجہ دینے کے وجہ بڑے بڑے فوسلز پہ توجہ اور ڈائنوسار کے بارے میں ایک عمومی نظریہ یہ بن گیا کہ یہ بہت آہستہ آہستہ سست حرکت کرنے والے بڑے بڑے خوف دیو دیو ہیکل جاندار تھے صحیح ان کے مقابلے میں پرندے جو ہیں بہت لائٹ اور پر رکھنے والے اور ارنے والے جاندار اچھا ایک سوال کہ آرکیوپیکٹریس کا سائز ہے آج کل کے پرندوں کے کون سے پرندے کے سائز کبوے کے سائز کا آج جی 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 بلکل یہ کبوے کے سائز کا تھا اور آگے جی میں جا کے بتاؤں گا یہ بلکل پچھلے سال کی ریسرچ ہے انہوں نے اس کی ہڈیوں کا مطلب سی ٹی سکین کی ہیں خاص قسم کے سکین ہوتی جی سنکھو ٹران مائکرو ٹوماغراثی کہتے ہیں صحیح انہوں نے سی ٹو سی سکین کی اور انہوں نے اس کی ٹورشنل سٹرنگ دیکھی ہے یعنی اس کی ہڈیوں میں مستقل حرکت کی وجہ سے جو طاقت پرندوں میں ڈیویلپ ہو جاتی ہڈی میں وہ دیکھی اور انہوں نے کہا ہے کہ اس میں یہ صلاحیت تھی کہ یہ اڑ سکتا تھا اور اس کی اڑان جیسے کہ میں آگے آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ جس طرح ایک فیزنٹ یا تیتر یا بٹیر صحیح فیزنٹ تیتر یا بٹیر میں سے کسی کو کہتے یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی اڈاریوں میں اڑتا تھا اور پھڑ پھڑاتے پروں کے ساتھ جس میں اڑنے کی صلاحیت تھی اب کیونکہ اس میں کیلڈ سٹرنم نہیں اگر آپ یہاں دیکھیں تو کیلڈ سٹرنم کا نام نشان بھی نہیں ہے اور اس کے جتنی بھی فوسل ملے ہیں اس کا مطلب ہے اس میں وہ دو مسل نہیں تھے جو میجر مسل پرندوں میں پائی جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو اڑنے کی بازوں کو حرکت تھی وہ عام پرندوں سے مختلف تھی اور اس حرکت کا بھی انہوں نے پتہ لگا لیا ان کے خیال میں بازوں کی حرکت ایسی تھی جیسے آپ کسی چیز کو ارد گرد سے چھوٹی اداریوں میں ہو سکتا یہ ظاہر ہے جو مرغابیاں ہیں یہ اور دوسرے پرندے ہیں جو زیادہ اونچی اڑان بھر سکتے ہیں یہ ان میں شاہر نہیں لیکن اوڑ سکتے ٹھیک اچھا اب آگے اگر چلیں تو یہ مثال کے طرح یہ 2018 کا پیپر ہے اب اس پر غور نے پرمیشن نہیں دینی تھی چونکہ یہ نون انویسی ٹیکنیک سکیننگ کی دریافت ہو چکی ہیں اس سے انہوں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے حیومرس اور بازو کی جو علنا ہے جو جسے پر والا بازو ہے اس کے دو میجر ہڈیوں کا انہوں نے سکین کیا اور انہوں دیکھا کہ میں تقریباً ستر کے قریب موجودہ پرندوں اور ڈائنو سورز اور ڈائنو سورز میں بھی جو اڑنے والے ڈائنو سورز تھے جنکے پر نہیں تھے جنکو ٹیرو سورز تھے انہیں ہڈیوں کا کمپیر کمپیرزن کیا ہے صحیح اور انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ دونوں ہڈیاں جو ہیں اپنی طورسنل سٹرنگ اور میکینیکل سٹرنگ کے باعث یہ لگتا ہے کہ تیتر یا بٹیر جتنی ان میں تاکتی ہیں بٹیر کی ہڈیوں جتنی ان میں تاکتی ہیں تو یہ ہے اچھا اب یہ بنیادی طور پر ایک آرٹسٹک ڈائنگ ہے اگر آپ میرا کرسر فالو کر رہے ہوں ایک آرکی آپ ٹیوپٹیریکس کی اور یہ ایک اور چھوٹے پروں والے ڈائنوسار کو پیچھا کر رہا اب اگر آپ یہاں پہ غور کر تو یہ بالکل آپ کو معروف پرندہ ہے وہ لگے گا لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اس کی پوری دم جو ہے جس میں ظاہر جیسے ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ ریڑ کی ہڈی کہ موروں کی بنی بھی ہے عام گندوں کے مقابلے پہ وہ پوری کی پوری پروں سے بھری اور بلکہ سائنس دانوں نے دو سال پہلے جو اس پر پروں کے نقش ملے ان سے یہ اندازہ لگایا ہے کہ اس کے زیادہ پر کالے رنگ کیونکہ اس میں جو پیگمنٹ سٹور سیو تھا اس کو بھی اندازہ نکال لیا اور انہوں نے دیٹرمنی کیا کہ اس کی جو ریفلیکٹیو کوالیٹی تھی اس پیگمنٹ کی وہ ایسی تھی کہ اس کے پروں کے رہے ہوا جی اس لگتا ہے کہ اس کا سینٹر آف گرائیوٹی پرندوں اڈاریاں بھر سکتے یہ کہہ سکتے اور پرینٹر تھا یہ تمام دانت رکھنے والے جو اس زمانے کے اور یہ واحد پرندانی تھا اس کے علاوہ یہ واحد ایسا جاندار نہیں تھا جس کے موں میں دانت تھے اور جو اٹھ سکتا تھا اور بھی تھے یہ سب کے سب پرینٹر تھے ریڈر کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے جانوروں سے لے کر کیڑے مکونوں سے لے سب چیز کھاتے تھے اور یہ مثال کے طور پر یہ فروٹ کھانے والے نہیں تھے یہ سیڈ یا بیج کھانے والے نہیں تھے اور ابھی ریسنٹ ایک لیب نے نیا ہیپوتیسز پیش کیا ان کے خیال میں دانتوں کا لوز کرنا یا دانتوں کا اوور ایولوشنری ہسٹری پرندوں کا لوز کر دینا بنیان اس نے مدد کی ہے پرندوں کی ان جانداروں کو کھانے کے بنسبت سیڈز وغیرہ کھانے میں کیونکہ ان کے خیال میں جو 66 ملین سال پہلے جو تباہی آئی تھی اور اس کی وجہ سے جو جو اپوکلیپٹک لینڈس کے بنا اس میں جو کھانے کی چیزیں بعد میں بچ گئی تھی وہ صرف یہی پودوں سے حاصل ہونے چیزیں تھی جن میں سب سے مین نیوٹریشنس چیز جو رہ گئی تھی سیٹس صحیح یہ بھی بجائے بکول ان کے شکار جن جنروں کا کرتے تھے وہ تو سارے ختم ہوگئے تھے وہ سارے کے سارے ہوگئے تھے چھوٹے موٹے پودے گراس ہوگئے رہے جاتی وہ سارے ختم ہوگئے تھے یا پھر وہ اپنے آخری دموں پر تھے وہ یہ نہیں کہتے کہ سب کے سب جاندار یہ چھوٹے جتنے بھی جاندار تھی یہ بھی ختم ہوگئے وہ یہ کہتے کہ کچھ دیر زندہ رہے ہوں گے لیکن ظاہر ہے کیونکہ وہ ایک ایسی تباہی تھی جس نے خوش پر سمندر میں جو کاربن سائیکل ہے جس میں بہت ہی کام جاندار ہو جاندار صحیح اب اس کے بعد آگے ہم آگے چلیں تو یہ تو ڈاروین کا زمانہ گزر گیا اور جب میں نے جیسے عرض کیا کہ میوزیمز نے بڑے ڈائنوز کے فوسلز کمیشن کرنے شروع کی یعنی انہوں نے پیسے دے کر اپنی ایکسپیڈیشن بھیجوائیں ان جگوں پر جہاں پر شبہ تھا یہ اندازہ تھا کہ یہاں پر بڑے ڈائنوز کے فوسل مل سکتے مثال کے طور پر یوٹا میں بڑی چٹان ہے جس کو ہیلز کریک فورمیشن کرتے ہیں یا بریٹش کولمبیا میں بھی اس قسم کی چٹانے ہیں جو بہت نون ہیں بڑے ڈائنوز کے فوسلز کے لئے بڑے ان مزیمز نے اپنا خرچہ کر کے وہاں پہ ایکسپیڈیشن بجوائی ساتھ سائنسدانوں کو بجوائیا کیونکہ ظاہر ہے ان کا بنیادی مقصد سائنسی نہیں تھا ان کا مقصد یہ تھا ان جانداروں کو ریکنسٹرکٹ کر کے ان سے پیسے کمائی آس گئے تو سکسٹیز میں سکسٹیز یہاں پہ OSTRO اس کو ایک جاندار کے فوسل ملے ایک ایسے ڈائنوسار کے فوسل ملے جو واضح طور پہ ڈائنوسار تھا اس کی بہت لمبی دم تھی اور اس میں باقی تمام خوبی ہیں ڈائنوسار سوائے تین چیزوں کے پہلی بات تو یہ کہ اس کے جو بازو کے پنجے جو بلکل آرکی آپٹرکس سے ملتے تھے اگر یہ پنجا آرکی آپٹرکس کا ہے پر والے بازو کا تو یہ اس ڈائنوسار کا ہے جو جان آسٹرم نے دھونڈا تھا اس کا نام اس نے ڈائنونکس رکھا دائنونکس کے بازو کے پنجے اور آرکی آپٹرکس کے بازو کے پنجے بلکل ایک دیس ہے اس کے علاوہ جو اس کے پاؤں کے پنجے تھے جس میں جیسے میں نے ذکر کیا کہ ایک پنجا بلکل 180 دیگری کے اینگل پر اپوزٹ ڈائنوسار میں لگا ہے وہ بھی اس میں پائے جاتا تھا تو اب اس نے جان آسٹرم نے ایک طرح سے خاص طرح پہ اپر کلورلی فارمیشن ہون کاؤنٹی مونٹینہ میں کہ جہاں پر ایک ہی جگہ پر ایسے بہت سے جانداروں کے پاس جس سے یہ اندازہ اسے ہوا کہ یہ جاندار جی جو ڈائنوسار سے یہ اکٹھرا کرتے تھے یعنی ان میں ایک طرح سوشل بہیویر اور یہ جاندار عام ڈائنوسار نہیں تھے بلکہ یہ خاص قسم کے ڈائنوسار سے جن کو ہم آج تھروپورڈز کرتے ہیں تھروپورڈز کا مطلب عام طور پہ ہوتا ہے ٹیریبل کلاو ان تھروپورڈز کے جو فور لیمز تھے یعنی آگے کے جو بازو تھے وہ بڑے ٹیپیکل تھے وہ پرندوں جیسے تھے اب ان تھروپورڈز میں جو سب سے مشہور تھروپورڈز ہیں ظاہرہ جو بعد میں ملے اس سے پہلے مل چکے سوری ان میں مشہور فلموں کا مشہور ہیرو ٹی ریکس یا ٹیرانوسارس ریکس شامل اگر آپ ٹیرانوسارس ریکس کا اس کا ذہن میں لائیں اس کی امیج کو اس کا بھی بازو بلکل ایسا ہے بلکل صحیح اور ان جانداروں میں بھی وہ فرکولم تھی یا فرکولا تھی ان جانداروں میں کی ہڈیاں جو تھیں باز لانگ بون جو تھیں اور یہ چیزیں جو ہیں ہمیں ٹی ریکس میں بھی بلتی ہیں حالکہ ٹی ریکس بہت بڑا جاندار میں میں یہاں پہ واشنگٹن ڈی سی کے قریب رہتا ہوں اور smithsonian museum of natural history میں انہوں نے ٹی تی ایچ حقس لے اس hypothesis کو کہ یہ پرندے جو ہیں یہ ڈائنو سورز کی ارتکائی سے ان کا ارتکہ ہوا ہے اس کو دوبارہ لگا ہے تو یہ لیٹ سیکسٹیز ارلی سیمنٹیز میں اس نے دوبارہ لگا آجھا اب اس دوران میں اور لوگ تھے جن کو بشمار جگوں پر ڈائنو کھدائی کی گئی تو ان کو پتہ لگا کہ جب ان راکس میں جہاں پہ انڈے رکھے رکھے جی دینو سورز کے فوس لائیز ایک تھے ان کی تاؤں کے نیچے بھی ان کو ٹوٹے شیل ملے اس سے اندازہ لگا ہے کہ جو بھی جاندار جو بھی ڈائنو سور بار 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 آ کر ہر سیزن میں جو انڈے دینے سیزن ہوتا تو انڈے دیتے سی ٹھیک اور پھر بعض ایسے فوس ملے اب میں تھوڑا سا نیچے جاتا ہوں بعض ایسے فوس ملے اب میں اس کو بڑا کر دیتا ہوں اس کو ایک سیکنڈ یہاں پر اس کو بڑا کرتا ہوں تک اس کو اچھی طرح دیکھ سیکھ گے اب اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو یہ انڈے دکھائی دیں گے یہ یہ مطلب لمبے لمبے انڈے ہیں یہاں پر ایک دو تین چار پانچ چھے اور سات آٹ یہ سارے انڈے ہیں اور یہ سب کے سب وہ کیلسیم کاربونیٹ کا بنا ہو ہے اب کیلسیم کاربونیٹ کا ہی آپ کھاتے مرگی کا اس کا بھی کیلسیم کاربونیٹ کا بنا مشل ہوتا دوسری بات یہ کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جاندار جو تھا جو بھی جاندار تھا اس کا اگر آپ جسم کو دیکھیں تو اس نے بازو یہ ڈائنوسار بنیادی طور پہ اپنے انڈوں کو سی رہا یعنی جیسے ریپٹائلز ہیں وہ عام طور پہ انڈے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں باقی ریپٹائلز انڈے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں سامپ انڈے چھوڑ کے چلے جائے گا مگر اپنے انڈے چھوڑ کے چلے جائے گا ریت میں دبا کے چلے جائے گا کچھوڑ اپنے انڈے دبا کے ریت میں چلے جائیں گے غرب لیکن پرندے اپنے انڈوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کے اوپر بیٹ اور اپنے جسم کی گرمی سے ان کو سیتے ہیں ٹھیک تو یہ نیسٹنگ پرندوں جیسا نیسٹنگ بیہیویر یہ ان کو پتا چلا کہ یہ ان میں پائی جاتے ہیں اس کے علاوہ میں دوبارہ اس پہ آ جاتا ہوں سلائیڈ پہ آ جاتا ہوں یہ پچھلے کئی سالوں سے یعنی سیونٹیز میں اور ایٹیز میں ان میں سے ان سائنسدانوں کو ان میں سے پہلے جو سات خواست میں نے ذکر کی ہیں ان سب کا سائنسدانوں کے پاس بہت سگنفیکنٹ ایویڈنس یا بہت سارے ثبوت اکٹھے ہو گئے کہ ایسے جاندار سور تھے ٹھیک ان کے ان میں فرکولہ تھی یعنی ہنسلی کی دو شاخہ ہڈی پھر ہاتھ میں انگلیوں کی ہڈیوں کا آپس میں مل کر کم رہ جانا یہی حال پاؤ میں ہونا اور پاؤ میں چوتھی انگلی کا اپوزٹ ڈیریکشن میں ہونا جو خالص پرندوں میں پائی جاتی ہے اور کسی ریپٹائل یا کسی ایمفیبین میں نہیں پائی جاتی ہے اور پھر ہڈیوں کا ہڈیوں کا ان ہڈیوں کا پرندوں کی طرح کھوکلا ہونا اور پھر ان جو انڈیں انہوں نے دیئے تھے ان کے اندر کیلسیم کاربونیت کا خال ہونا اور انڈوں کی پرندوں کی طرح نگے داشت خاص طور پر ایسے فوسل ملے جیسے میں نے ذکر کیا ہے کہ لگتا تھا کہ یہ ڈائنسور اپنے گھوصلے میں بیٹھا وا تھا اپنے انڈوں کے اوپر اور وہی پر اور بہت بعد میں یعنی ارلی نائنٹیز لیٹ ایٹیز اور ارلی نائنٹیز اور اب تک نورث ایسٹن چائنہ چائنہ میں نورث ایسٹن چائنہ میں ایک بہت بڑی چٹان ہے ایک خاص جگہ پر جس کو جہول فارمیشن کہتے ہیں جے ای ایچ او ایل فارمیشن وہاں پر وزائرہ دیہاتی لگا وہاں کے جو دیہاتی لوگ تھے ان کو وہاں پہ انہوں نے چٹانے کسی وجہ سے کھود رہے تھے تو ان کو فوسل اور وہ ایسے فوسل تھے کہ جن میں ان کو بہت کلیرلی یہ انڈیکیٹ ہوتا تھا کہ پروں کے نشان ان کے ساتھ تھے اور وہ واضح طور پر ڈائنو سورس کے فوسل تھے اب یہ تمام ڈائنو سورس تھے جو تھے یہ ٹی ریکس جتنے بڑے بڑے یا سورو پوڈز جتنے بڑے بڑے جو ہم نے مو فلم میں دیکھی ہیں یہ ویسے جاندار نہیں یہ کوئے کے سائز کے چڑیوں کے سائز کے یا ان سے بڑے یہ فوسل تھے اور ان سب کے جسموں پر پروں کی واضح نشان دیتی صحیح اور اگر آپ دیکھیں تو ان کی لمبی سکیلیٹل ٹیل تھی یعنی جس میں ریڑ کے ہڈی کے مورے تھے اس کے علاوہ ان کے ہاتھ جو تھے بلکل اور یہ سارے کے سارے بنیادی طور پر ٹھروپورٹ یعنی ٹی ریکس کے کزنز یا ڈین آنیکس جس کا میں نے ذکر کیا ہے ان میں بھی وہ خوبیاں ہیں جو پرندوں میں مطلب ان کے دھانچے میں وہ خوبیاں تھیں جو پرندوں میں پائی جاتی ہیں مثال طور پر تین انگلیوں والے کلاوز کا ہونا پاؤں میں ایک چوتھا کلاو ایسا ہونا جو بلکل اپوزیٹ اٹیچ ہو وغیرہ وغیرہ اور ان میں فرکلا بھی تھی لیکن یہ اڑنے کے قابل نہیں تھے ٹھیک ہے ان کی ہڈیوں کے مطالعے سیم دیٹیل میں انہیں پڑھا کہ اڑنے کے قابل نہیں تھے لیکن ان پہ پر تھے اس پہ اب انہوں نے سوچا کہ سائنس دانوں نے سوچا کہ پھر یہ پر کس مقصد کے لئے استعمال ہو سکتا ہے تو ہم اگر اس سلائیڈ پر واپس چلے جائیں تو ان کا سائنس دانوں کا خیال یہ ہے کہ اس میں اڑنے نکال دی جیے تو باقی تمام چیزوں کیلئے یہ ممکن تھا کہ یہ پر استعمال ہو سکتا ہے اچھا اب یہ جو جاندار تھے اس میں خاص طور پر جو دینونکس جس کا میں نے آپ کو یہ دکھا ہے یہ دینونکس کا فوسل اور ٹی ریکس کے فوسل سارے سارے تھروپورڈ دینس ہیں ان سے یہ سکتا وہ سارے پورڈ کی طرح جو بڑے بڑے دینس آرز جو ہم نے فلموں میں دیکھے ہیں جو پتے کھانے والے جاندار نہیں اور دوسری بات یہ بائی پیڈل تھے یعنی یہ اپنے دو پچھلی ٹانگوں کو استعمال کر چل سکتے تھے اور اگلے دو بازوں سے شکار کر بازوں سے اپنے شکار کر سکتے تو اب شکاری جاندار جو ہیں ان کا میٹیبولزم مختلف ہوا کرتا ہے اب شکاری جاندار جو ہیں ان کا میٹیبولزم خاص طور پر اس قسم کے بائی پیڈل جو جاندار ہے اب آپ کو ریپٹائلز میں ڈائنو سورز کے علاوہ کوئی اور ریپٹائل آپ کو بائی پیڈل نہیں ملے گا صحیح چھکلیاں ہیں جو بائی پیڈل یہ پچھلی دو ٹانگوں پہ بھاگ 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 سکتی ہے لیکن پھر بھی وہ زیادہ دیر تک اپنا بائی پیڈل اسم استعمال نہیں کر سکتی جبکہ آپ ٹی ریکس کا فوسل دیکھ لیں آپ ڈائنونیکس کا فوسل دیکھ لیں اور جتنے بھی ویلوسی ریپٹرز جو اپنی فلموں میں دیکھے ہوں گے جو لوگوں کا پیچھا کر رہے تھے فلموں کے ان کے فوسل دیکھیں تو ان کے بازو چلنے پھرنے میں استعمال ہوئی نہیں سکتا ہے صحیح ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تھروپورٹز مکمل طور پر اپنے ہائنڈ لیمز یا پچھلی تانگوں پر ہی انثار کرتے تھا کہ وہ چل سکیں یہ وہ جاندار تھے جو جن کا بیلنس باڈی کا بیلنس آف گریوٹی جو تھا وہ مختلف تھا مگر مچ اور ان جیس دوسری ریپٹائل بلکل ٹھیک اچھا اب جب یہ جان جب نائنٹیز میں یہ سب کے سب نئے تھروپورٹز دریافت ہوئے جو واضح طور پر ڈائنو سورز تھے لیکن ان کے جسم پر تھے تو سائنس دانوں کے اس بات کا احساس ہو گیا کہ جان آسٹرم اور تی ایچ حقسلے کی وہ جو تیوری ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پرندوں سے ڈائنو سورز کا ارتکا ہوا ہے اب یہ جو سارے فوسلز ہیں جو چائنہ سے دریافت ہوئے یہ سارے کے سارے فوسلز ان کی ایج ایک سو بیس میلین یئر سے لے ایک سو تیس میلین یئر تک ہے یہ ایک لفظوں میں یہ آرکی سارے پہلے بھی اس طرح کے جاندار پائے جاتے ہوں گے جن کے جسم پر یہ پر جنہیں کہتے ہیں صحیح اگرچہ اڑنی سکتے کہ انتے بھی پر موجود ہے چھیک اور یہ تبی نون ایوی ڈائنو سورس چھیک اور چائنہ سے ابھی بھی لٹری اگر آپ لٹری کا مطالعہ کریں تو ہر سال دو یا تین اس طرح کے فوسل ذریافت ہو رہے ہیں جن کے جسم پر پر تھے اور وہ پرندے نہیں تھے وہ اڑھ نہیں سکتے تھے صحیح پہلے پیلیونٹولوجس کنمنس ہوئے کہ پرندوں کا ایولوشنری اوریجن وہ ستھرپورٹ ڈائنو سے ہوا پھر اس کے بعد اورنیتھولوجس یعنی پرندوں کے ماہرین وہ ان چائنیز فوسل کے ملنے کے باغ کیونکہ یہ اتنے فوسل ملے ہیں جس نے تمام یہ دائنو سار ٹو برڈ ایولوشن کے جتنے بھی مخالفین تھے ان کے لٹرلی مو بان کر صحیح اچھا اب یہ ہم نے دسکس کر لیا اچھا اب پر کس قسم کے اب یہ تمام کے تمام پر جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ سب کے سب دائنو سار کے فوسل کے ساتھ ان کے اکس دریافت ہوئے یہ ذہن میں رکھیں کہ پر جو ہیں یہ فوسل نہیں تھے ان کے مضحضرات یا رکاض نہیں بن سکتے صحیح یہ صرف اگین یہ پچھلے بیس سال جو ہیں سن دوزار سے لے کر سن دوزار بیس تک یہ پیلیونٹولوجی کے لیے ایک طرح سے بہت اہم اس لیے بھی ہیں کہ پیلیونٹولوجس نے پرانے جانداروں کی سٹڈی کا ایک اور ذریعہ بھی ڈھوم لیا اور وہ ذریعہ ہے ایمبر ایمبر بنیائی دور پہ یہ ایسی گوند ہوتی ہے جو پودے پیدا کرتے ہیں بعض مخصوص حلات میں مثال کے طرف پہ کسی پودے کی بعض پودوں کی شاکیں ٹوپ جائیں تو وہ اچھ ٹوٹی بھی شاک سے گوند پیدا کرتے ہیں تاکہ وہاں پر جو اس ٹوٹے بھی حصے کو اٹیک کرنے والے کیڑے مکونے ہیں یا جراسیم وغیرہ ہیں یا دوسرے جاندار ہیں جو پودوں کا گودہ کھانا چاہتے ہیں نرم حصے کھانا چاہتے ہیں وہ اس پر ٹرائپ ہو جائے صحیح ایک طرح سے ڈیفینز میکنیزم ہے کے طور پر گوند پیدا اب یہ گوند بہت زیادہ مقدار میں اس ملک جسے میانمار کہتے ہیں جس ایک پرانا نام جس کا برما تھا وہاں پر زمین کی تخوں میں ملی ہے اور اتنی زیادہ ملی ہے کہ بقیادہ اس کی مائننگ ہو رہی ہے بدقسمتی سے مائنمار کی جس حصے میں ہے وہاں پر بعض ریبلز رہتے ہیں ریبل گروپس ہیں جو حکومت کی فوجوں کے قلاب لڑتے رہتے ہیں وہاں پر کسی بھی قسم کی مائننگ منہ ہے لیکن اس کے باوجود کیونکہ ان میں یہ سارے فوسلز پائے جاتے ہیں تو جوک در جوک مائنمار کے ان حصوں میں جہاں پر لا قانونیت نہیں ہے وہاں پر ایسی اوپن ائر جہاں پر یہ چھوٹے چھوٹے پتھر نمار ٹکڑے جو بنیائی طور پر شفاف ایمبر کے ہیں یہ فروغ جہاں پر ایسی جاتے ہیں اور ایک اگر کسی میں کوئی اچھا کلیر کٹ فوسل ہو تو ایک چھوٹے سجس کے سائز سمجھ لے ایک پینی کے سائز کا ہوگا یک سکے کے سائز کا ہوگا اس کی حمد دس ہزار ڈالر سے لے کر پچیس تیس ہزار ڈالر تک لیتے ہیں یہ اچھا خاصا کاروبار ہے اور اس کی ایتھکس پہ بہت سرے لوگوں نے اتراز کی ہے کہ آپ پیلیونٹولوجی کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو یہ ایمبر پیچ رہے ہیں وہ بنیائی طور پر ٹررورزم کو سپورٹ کرتے ہیں یہ پیسہ بارہ سو کے قریب بارہ سو ایسی نئی انواع جانوروں کی جن میں کیڑوں مکونوں سے لے کر جن میں مختلف قسم کے اور دوسرے جاندار حتی کہ ڈائنوسار کی دموں تک ڈائنوسار کی سکل تک ان ایمبر کے ٹکڑوں میں بریافت ہو بارہ سو اور یہ مختلف سائنٹیفک پیپرز میں چھپیاں اور کموں بیش جو اندازہ ہے اب یہ مثال کے طور پر یہ جو آخری امیج ہے یہ ایک ڈائنوسار کی دم کا ہے جس میں آپ بہت خوبصورت پر دیکھ سکتے ہیں صحیح اب یہ پر پریزر ہے اس میں کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ لاکھوں سال گزرنے کے بعد جو ایمبر جو پہلے شروع میں گون کی ضرورت میں تھا یہ پتھر کی طرح سخت ہو گیا صحیح اب یہ ایک نئی ریسورس ہے سائنٹس کے لئے اب جیسے کہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا جیوریسک پاپ جو سب سے پہلے مووی بنی تھی اس میں جو آئیڈیا یہ تھا کہ ایمبر میں پریزروڈ ڈینی نکال کر انہوں نے ڈینی کو ریس سکرکیٹ کیا ملکل 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 صحیح تو یہ ڈینی ملے گا یا نہیں یہ تو ہمیں پتہ نہیں لیکن یہ پکی بات ہے کہ کاربو ہائیڈریٹس اور پروٹینز ان سے ایکسٹریک کیا سکتے صحیح یہ 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 پر ہیں جو مختلف جانداروں مختلف ڈینی سورز یا پرندوں جو اس زمانے میں جو پرندے تھے یعنی آپ سے تقریباً 99 یا 100 ملین سال پہلے ان کے مختلف پر موجود ہیں اور پروں کی میں بھی ارتکا نظر آتا ہے جو شروع کے ڈینی سور ہیں ان میں آپ کو اس طرح کے پھر اس کے بعد یہ مختلف قسم کے سٹیجز میں پھر یہ آخری دو سٹیجز جن میں سے یہ جو جی سٹیج ہے یہ وہ ہے جو فلائٹ خیدر ہے یہ بھی ملتا یہ سب جو ہیں صرف ان جانداروں میں جن میں پاور فلائٹ کی صلاحیت ہے ان میں نہیں بلکہ ڈینی سور بلکہ کر یہ تفریق کرنا ممکن نہیں رہا آپ سائنس دانوں کے پاس کہ کس ڈینی سور کی آگے کس زیلی نسل سے پرندے چلے کیونکہ اتنے زیادہ ڈینی سور ہیں جن کے جسم کے پر پر اور ان میں سے بعض ایسے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ انسان ہے اور انسان کے سائز کے اعتبار سے مختلف ڈینی سور یہ دونوں جو ہیں یہ دونوں دونوں انسان کے سائز سے بڑے ہیں اور ان کے جو فوسل ملے ہیں ان کے ساتھ پروں کے واضح انپریشن ملے ہیں اب ظاہر ہے یہ بھی نہیں اڑھ سکتا تھے یعنی یہ جو یہ ویلوسی ریپٹر یہ بھی نہیں اڑھ سکتا تھے اور یہ بھی نہیں اڑھ سکتا تھے ان سب کے سائز شتر مرک سے بھی زیادہ بڑے لیکن اس کے مقابلے میں جو باقی مثال کے طور پر یہ مائکرو ریپٹر یہ اور سکتا تھا صحیح زمین پر بے شمار پرندے بہت سے پرندے بھی موجود تھے جو پرپر پرندے تھے آج کل کے حساب سے پرندے تھے جن کے موہ میں دانت نہیں تھے جن پر جسم پر 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 تھے جن میں وہ تمام خوبیاں تھی دم چھوٹی تھی لمبی نہیں تھی دیڑی کے مورے نہیں بلکہ جو فلائٹ ہے یہ پاورڈ فلائٹ جو پرندوں میں پائی جاتی ہے یہ بعض دینوسورز میں بھی جو کلیر دینوسورز لیکن وہ بدقسمتی سے ہماری یا خوش قسمتی سے اس 66 ملین لیئر ایونٹ کی وزید کی وزید اور اس کے بعد میں آنے والے حالات کی وزید صرف اور صرف پرندوں کی ایک زیلی شاخ بچی جس نے جس سے بنیادی طور پر یہ تمام کے تمام جو دس ہزار انواں ہیں جو موجودہ پرندوں کی انواں ہیں یہ جو ہے اب یہ دیکھیں تو یہ جو مورڈن ڈی ایولوشن ہے پرندوں کا اس کا اگر آپ ایولوشن سکیل پر دیکھیں تو یہ تقریبا 66 ملین یر سے یہ ایمنس ڈیورسٹی ہے یہ بہت یادا ڈیورسٹی ہے اور یہ تقریبا کریٹیشیس اور پیلیو جین یعنی کیٹی باؤنڈری پر سے لگتا ہے کہ یہ سٹارٹ ہوئی صحیح تو یہ مختصر یہ پریزنٹیشن تھی امید ہے کہ کچھ کرنے چاہوں گا کہ آپ نے ذکر کیا تھا جو ڈیورسٹیج جس میں بہت سارے خصوصیات پرندوں کی اور ان میں کچھ چیزیں مختلف تھیں تو ایک چیزیں مختلف تھی وہ ان کے دانت تھی دانت تھی جی ایک جگہ میں نے پڑی تھی ظاہرہ آپ کو زیادہ علم ہوگا کہ وہ جین جو ہیں وہ جو دانت مناتے ہیں وہ آج کے پرندوں میں بھی موجود ہیں لیکن وہ متی تھی اس وقت سے وہ کام نہیں کر رہے جی بالکل اور بلکہ ان کو ری سٹیمولیٹ کیا اور ایکسپریس بھی ہوا یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں پتا ہے کہ وہ جینز جو ہیں وہ متی ہیں اور نہ کر رہا ہیں کیونکہ ان کو سائنسانوں نے انڈو کیا انڈو میں بچے بن رہے تھے ان کے ڈینے میں تو ان کے جو انڈے میں جو بچے بن رہے تھے ان کے موں میں دانت بننے شروع جو گئے جی بالکل بالکل which is which is a proof یہ مطلب ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ جینز جو ہیں وہ ابھی تک موجود ہیں موجودہ پرندوں کے ڈینے میں جی بالکل بالکل اور بلکہ جو میں نے کتاب کے آخر میں اس پریزنٹیشن کے آخر میں میں نے ریفرنسز میں کتاب کا ذکر کہ انر برڈ نام ہے بہت زبردست کتاب ہے اس میں اس نے ستارویں صدی میں ایک آدمی کا ذکر کیا ہے یورپ میں جو مختلف قسم کے عورڈ یا عجیب غریب جانوروں کو رکھنے کے اس کو شوق تھا اس کے پاس ایک روسٹر تھا جس کی دم جو تھی بقول اس کے اس میں ریڑ کی ہڈی کے مورے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اس پرٹیکل روسٹر یا روسٹر مراد مرغہ اس مرغی کی دم جو تھی وہ عام پرندوں والی نہیں تھی پائیگو سٹائل کی طرح نہیں تھی مورے فیوز بلکہ پراپر دائنوسار قسم کی لمبی دوم تھی تو یہ ہمیں ایک ہو سکتا اور مثال ہوں لیکن ظاہر ہے وہ ہسٹری کے ریکارڈ پہ نہیں صحیح مرکل تو یہ بہرحال یہ دلچسپ بات ہے خاص طور پر چائنہ سے آنے والے جو فوسل انہوں نے کیونکہ اس بات یہ چیز پیلیونٹولوجی واقعی ارتکار کو سمجھنے میں جانوروں کے اور انواع کی ارتکار کو سمجھنے میں آپ کی مدد کر سکتی ہے اس میں چائنہ سے ملنے والے پروں والے ڈائنوسار والے فوسل نے بے حد اہم کردار رہ کیا اس نے ایک طرح سے پورے اس پیلیونٹولوجی کے فیلڈ کو ریجون یوینیٹ کر دی ایک طرح سے دوبارہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ پرند صحیح ٹھیک تو یہ بیل ہے اور آج کل تو ڈائنوسار کے یہ عالم ہے میں پیشلے پڑھا تھا ایک بندے نے لکھا ہوتا کہ ہر ہفتے میں نئے ڈائنوسار کی سپیسیز ڈسکرائب ہوگی اتنا میسیو آتپورنگ ہے حالان کہ پیلیونٹولوجی بہت مشکل فیلڈ ہے مجھے یاد ہے بچپن میں میں نے کبھی اپنے والد سار میرے والد سار بھی شوق کا اظہار کیا تھا کہ کتنی زبردست بات ہوگی تو اس میں آپ ساری زندگی گزر جاتی ہے اور آپ کو زندگی میں کوئی ایک دوسر مشکل اور ایسا چاہیے جتنی حمد چاہیے جتنی حوصلہ چاہیے بعض وقت یہ سوال بھی آتے ہیں جو لوگ ارتکا کے نظریہ کو accept نہیں کرتے ان کی طرف سے یہ سوال کے دفعہ آتا ہے کہ بھی اتنے جو جانور تھے جو فوسل تھے وہ تو ہر جگہ نظر آنے چاہیے تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ جہاں پہ فوسل ہوگا وہاں پہ کار لگا ہوگا کہ یہاں پہ آؤ اور زمین کی سطح پہ جو جیولوجیکل یا ارضیاتی حالات کے ذریعے تبدیلیاں ہوئی ہیں اور پھر اس سے بڑھ کر زمین پہ ہر جگہ فوسل کے لیے جو عمل چاہیے یا حالات چاہیے وہ بھی میسر نہیں ہمیں یہ اب یہ پرو والے فوسل اور جگہوں پہ کہیں نہیں چائنا میں کیوں مل رہے ہیں ظاہرہ اس کا این امکان یہ ہے کہ چائنا میں اس خاص جگہ پہ جس جیول فارمیشن کرتے ہے اس جگہ پر ہو سکتا ہے کچھ ایسی کنڈیشن سو جہاں پر بہت سرے ایسے جانوروں کا اتفاقیہ طور پر ان کی فوسلیزیشن ہوئی صحیح اگر اور جگہ پہ ملنے ہوتے تو انہوں نے یہ امریکہ کھنگال مارا امریکہ میں یہ مونٹینہ اور یوٹا وغیرہ میں مونٹینہ یوٹا میں سوری مونٹینہ میں روہ روک فارمیشن جس کا نام ہلتھ خریف فارمیشن وہ بڑی مشہور ہے اس لیے کہ وہاں پر ان کو اگزیکٹ سکسٹی سکس ملین جیئر اگو جو ڈائنساورز مرے تھے اس ایوینٹ میں ان کے فوسلز ملے صحیح اور ان تبدیلیوں کے ساتھ ان روکس کی تبدیلیوں کے ساتھ فوسلز ملے ہیں جن سے پتہ لگتا ہے کہ اس وقت کوئی بہت خوفناک ایوینٹ ہوا صحیح لیکن پروں والے فوسلز نہیں ملے حالانکہ ان کا خیال یہ ہے کہ جو جان آسٹرم والا جو فوسل تھا دینونکس جس کا میں نے شروع دکھایا یہاں پر ان کے خیال میں اس کے جسم پر بھی پر تھے لیکن یہ ایسی چٹانوں میں پریزرب ہوا جس میں وہ پروں کے امپریشن نہیں صحیح تو اب یہ مختصر یہ بات ہے ٹھیک ہے سر بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اب یہ ہے کہ ہم یہ ویڈیو آپ کے پریزینٹیشن پر لگائیں گے اس کے بعد مجھے یقین ہے کہ بہت سارے سوال ہوں گے تو پھر آپ کو تکریف دیں گے ان کا جواب دینے کیلئے مجھے جتنا پتہ ہے ورنہ میں جو کچھ چیزیں پڑی ہیں وہ شیئر بھی کر سکتا ہوں میں بنیادی طور پر میری اصل میں دلچسپی جرار کے بار بار اسرار کرنے کے بعد آپ کے فورم میں جانے کے بعد میں نے یہ دیکھا تھا کہ بعض لوگ جنوری انٹرسٹ لیتے ہیں بلکل اور خاص طور پر وہ جو سیلیبس کی کتاب کا پچھلی دن انہوں نے شیئر کیا جس میں انہوں نے سوائے ایک کمپیٹیو اینایٹمی پڑی بھی ہے ایک آت کورس ایولویشن کا تند کیا میں کوئی سپیشلیس نہیں میں نے ریفرنسز اس کے آخر میں دیئے